بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس سیشن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ گیک کو کیسے بنانا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کتنے سٹیپس ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے تو سکرین پہ دیکھیں یہاں پہ اوورویو ہے پرائسنگ ہے ڈسکریپشن ہے ریکوارمنٹ ہے گیلری ہے پبلش ہے اب گیک بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی سروسیز کو سیل کرنا ہے سروسیز سے مراد یہ ہے کہ ہم گرافک ڈیزائننگ کی سروسیز ہمیں پتہ ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں ہمیں کونٹنٹ رائٹنگ کا پتہ ہے یا ہمیں لوگو ڈیزائن کرنا آتا ہے یا ہم ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کرنا جانتے ہیں ہم ایپ ڈیویلمنٹ کرنا جانتے ہیں اور بہت ساری سروسیز ہیں تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ فائیور پہ چلتے ہیں اور بائر موڈ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کس کس قسم کی سروسز کو سیل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا مل جائے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی گیک تیار کریں اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ نے گیک تیار کرنی ہے تو اٹ مینز کہ آپ کو وہ علم آتا ہے اب ہم چلتے ہیں فائیور کی طرف تو آپ دیکھیں اس وقت میں بائنگ موڈ میں ہوں یعنی یہ جو سکرین مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ لوگوں کی گیکز نظر آ رہی ہیں جو میں بائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ سروس میں یہاں پہ لکھوں گا تو وہ مجھے لوگوں کی گیکز یا سروسز جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کیسے ہلگا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز آپ کو ملیں گی جیسے گرافک اینڈ ڈیزائن کی ایک کٹیگری ہے اس میں ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ کی کٹیگری ہے پھر رائٹنگ اور ٹرانسلیشن کی ہے پھر ویڈیو اور اینیمیشن کی ہے موسیق اور آڈیو اور پروگرامنگ اور ٹیک بزنس، لائف سٹائل، ٹریننگ یہ تمام کٹیگریز ہیں اور ہر کٹیگری کے اندر بھی کچھ کٹیگریز اور جو ہیں وہ آپشن موجود ہیں جیسے لوگو اور برینڈ اینٹیٹی میں آپ گرافک ڈیزائنر ہیں لوگو بناتے ہیں برینڈ سٹائل گائیڈز کرتے ہیں فونٹ اور ٹائپو گرافی کرتے ہیں یا گیمنگ آٹ آپ ڈیویلپ کرتے ہیں یا این ایف ٹی آٹ آپ ڈیویلپ کرتے ہیں یا ایپ ڈیزائن کرتے ہیں مارکٹنگ ڈیزائن کرتے ہیں سوشل میڈیا ڈیزائن یعنی یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس جو گرافکس اور ڈیزائن کی کٹیگری کے اندر ہیں اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کونس سکیلز لینے اور کن سکیلز کے اندر ہم نے اپنی گیگز بنانی ہے جیسے یہاں پہ لٹس کھوز کہ لوگو اینڈ ڈیزائن کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ وہ گیگز ہمارے پاس لوگو اینڈ ڈیزائن کی ریلیٹیڈ آگئی بہن ساری گیگز آئیں گی یہاں پہ تعداد بھی لکھی ہوگی کہ یہ دو لاکھ ستاون ہزار چار سون چاس یہ ہمارے پاس گیگز جو ہیں وہ لوگو ڈیزائن کے ریلیٹیڈ ہے اسی طرح اگر آپ گیم اینڈ آرٹ ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس سولہ ہزار اکتیس جو ہیں وہ گیگز ہیں یہاں پہ اور اسی طرح یہ سارے جو ہیں یہ سکیلز ہیں جو آپ جن میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ سکیلز جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے دیجیٹل مارکٹنگ کے ہیں رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے ہیں ویڈیو ان اینیمیشن میوزیک پروگرامنگ بزنس اب ایک سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے سکیلز لینے چاہیے ہیں اکثر کوئی سٹوڈنٹ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ سر کون سے ٹرانڈنگ سکیلز کون سے ہیں کون سے بہتر سکیلز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے تو میرا مشورہ جو ذاتی طور پر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سکیل لے لیں بٹ آپ کی اس سکیلز کے اندر جو پروفیشنسی ہے جو کمپیٹنسی ہے وہ ہائی پروفائل ہونی چاہیے یعنی اگر آپ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ لوگو ڈیزائن کرنے میں ماہر ہونے چاہیے اگر آپ ڈیجٹل مارکٹنگ کرتے ہیں تو ڈیجٹل مارکٹنگ کے اندر آپ کے ہائی پروفائل سکیلز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو دنیا میں تھوڑی لوگوں کے پاس ہوں تو اب یہ کیسے ممکن ہے یہ ممسنگ ہے جتنے پروجیکٹس ہینڈل کرو گے اسی طرح آپ کا ایکسپیرینس بنتا جائے گا آپ کی پروفائل بنتی جائے گی اور تو یہ تھی وہ ساری سکیلز جن میں سے ہم کوئی بھی سکیلز جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سلیک کر لیں گے پھر ہم اس پہ کام کریں گے اس پہ گیگز بنائیں گے اسی میں ہمارا ایکسپیرینس ہوگا اور ہمارے روزگار کے ذرائے بھی بنیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ سکیلز کو وزٹ کیا کہ یہ یہ سکیلز مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں اگر ہم ان کو سیکھتے ہیں تو پھر ہم اسی سکیلز کے مطابق فائیور کے اوپر گیگز بنائیں گے اور پھر ان گیگز کو ہم سیل کریں گے تو اب اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے گیگ کی کرییشن کی جو کہ ہمارا اصل ٹاپک چل رہا ہے پیچھے سے